اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست قاسب عریبہ لائف کے ریٹوی میں خوش آمدی فرنس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہمیشہ خیر آفیت سے رکھے فرنس آج ہم جس میڈیسن کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے سینہ سینہ ہومیوپیتک میڈیسن تو یہ بچوں میں زیادہ استعمال کی جانے والی میڈیسن ہیں مطلب اس میں کیڑے وغیرہ پیڑ میں ہو جاتے ہیں تو آج ہم اس میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے تو نئے آنے والے دوستہ سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے چلیے شروع کرتے ہیں فرنس سینا جو ہمیپیتک میڈیسن ہے ہے تاکہ بچوں میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے ان بچوں میں جن کو پیٹ کے کیلوز کی شکایت ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے علامات کیا ہوتی ہیں اگر آپ نے بچوں کو اس میڈیسن کا استعمال کرانا آپ نے اس پر سمٹمز دیکھتے ہیں سب سے پہلی علامات جو ہوتی ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ داد پیستہ ہے سوتے میں یا جاگتے میں اس کو داد پیسنے کی شکایت ہوگی ہر وقت وہ داد پیستا رہے گا تو یہ پہلی علامات ہوتی ہے دوسری علامات یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہوگا وہ آپ کا ناگ رکڑے گا ہر وقت اس کے ناگ میں خارش ہوتی رہے گی یہ سینہ کی جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ اس میں سے دوسری علامات ہیں تیسری علامات تو آپ مطلب ہوتی یہی کہ اگر آپ کے بچے کے مطلب پیٹ میں کیڑے ہیں تو وائٹ کبھی کبھی جو ہوتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے چہرے پر وائٹ وائٹ چھوٹے چھوٹے سے سپاٹ پڑ جاتے ہیں یہ بھی کیڑوں کے علامات ہوتی ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے سے جب وائٹ وائٹ سپاٹ پڑ جاتے ہیں فیس کے اوپر اس کی ایک علامات یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ جب گھنوں اور ہاتھوں کے بل سو جاتا ہے الٹا سوتا ہے یا گھنوں کے بل سوتا ہے یا ہاتھوں پر سو جاتا ہے اگر اس کو زیادہ الٹر سونی کی عادت ہے اور اس کے دات پیسنے کی بھی اس کے اندر عادت ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کے بچے کی جائے وہ پیٹ میں کیڑا ہے بچہ اس میں یہ علامت یہ بھی ہوتی کہ سوتے میں اکثر ڈر جائے گا ایک دم سے چیز کر اٹھے گا اور ڈر جانا یہ بھی اس کے علامت ہوتی ہے بچے جو ہوگا وہ آپ کا بد مزاج بھی ہوگا چرچڑا ہوگا بار بار یعنی کہ چرچڑا پن اس کے ذہن میں ہر وقت دماغ میں چرچڑا پن رہے گا اس کی طبیعت کے اندر بد مزاج سا ہوگا تو یہ سینہ کی جو ہوتی ہیں کچھ علامتیں ہوتی ہیں اگر آپ کو اس طرح کی علامت اپنے بچوں میں نظر آ رہی ہیں تو آپ اس کو سینہ ہومیپیٹک میڈیسن کا استعمال کرا سکتے ہیں ان سب علامت کا ہونا مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی پیٹ کے اندر جو ہیں وہ کیڑے ہیں اب جب آپ کے بچے کی پیٹ میں جب وہ کیڑے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے کی جو سہت ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ان کو بھوک تو بہت لگے گی لیکن وہ کھائیں گے لیکن ان کی باڈی پر نہیں لگے گا کھاتے بہت زیادہ ہیں اس کی کنڈیشن کچھ الگ بھی ہوتی ہے بعض بچے سے ہوتے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی اور بعض بچے سے ہوتے ہیں جن کو بھوک بہت زیادہ لگتی لیکن کتنا ہی کھائے لیں لیکن جو ہے وہ ان کو سے فائدہ نہیں ہوگا ان کی باڈی کے پر وہ لگے گا نہیں کھایا آپ کیا ان کا بالکل بے سوزایا جاتا ہے کیونکہ وہ کیڑے کھا جاتے ہیں تو یہ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں تو آپ ایسے بچوں کو جو وہ سینہ ہمیپیتک میڈیسن کا استعمال کروا سکتے ہیں تو آپ کس پوٹنسی میں استعمال کرائیں گے چلے اس بارے میں بات کر لیں تو آپ نے سینہ جو وہ تھرڈی پوٹنسی میں استعمال کرانی ہے آٹھ سے دس سال کے عمر کے جو بڑے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے ضرور ملے آپ کسی بھی بچوں کو دے رہے خیر آپ کو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے لیکن میں جو سٹینڈر ڈوز بتا رہا ہوں کم سے کم آٹھ سے دس سال کے بڑے بچے ان کو آپ نے تھرڈی پوٹنسی میں دینی ہے ایک ڈروپ صبح دوپیر شام آپ نے دینی ہے ایک چمچ پانی کے ساتھ کھانے والا ایک چمچ ہوتا اس میں آپ ایک ڈروپ ڈالے تھرڈی پوٹنسی میں اور صبح دوپیر شام آپ اس کو تین ٹائم استعمال کریں تو انشاءاللہ ہی اگر آپ کے بچے کے پیڑ میں کیڑے ہیں تو اس میں بہت اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بہت جلدی اس سے افاقہ ہو جائے گا پھر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو آپ کوئی احتیاط کی بہت ضرور ہوتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کی رائے ضرور لینی چاہیے کسی میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنی ڈاکٹر کا مشورہ ضرور لینے اگر آپ میڈیسن کو ڈاکٹر کی گائیڈنس میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جو میں نقصان نہیں ہوگا ویسے ہمیپیتک کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتے لیکن میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اگر ڈاکٹر کی رائے لے لی جائے تو زیادہ پہتر ہے اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے قریبی میں کوئی ہمیپیتک ڈاکٹر ہے تو آپ اس سے اپنا ٹویٹو میں گا رہا ہے سیلف میڈیکیشن سے بچیں باقی آپ کی اپنی مرد سے تو پھرز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبگرائب کریں اور بیلائک کریں پھرز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ دعاوں میں بلے بھائی کو ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ